بھنناتما کراشیوں کے مان آئیے اب ہم بھنناتما کراشیوں کے مانوں کی کرنا کرنا سیکھتے ہیں رشب کی ماں پھلوں کے بازار میں ہے وہ اسی روپے پرتی کلو گرام کے دام سے دھائی کلو سیب خریدتی ہے انہوں نے پھل بیچنے والے کو کتنے روپے کا بھگتان کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک کلو گرام سیب کی قیمت اسی روپے ہے تو ڈھائی کلو گرام سیب کی قیمت ہوگی ڈھائی گوڑا اسی آئیے سب سے پہلے دو کلو گرام سیب کی قیمت نکالتے ہیں دو کلو گرام سیب کی قیمت دو گوڑا اسی یعنی ایک سو ساٹھ روپے ہے چلیے اب آدھا کلو گرام سیب کی قیمت نکالتے ہیں آدھا کلو گرام سیب کی قیمت ہے ایک بٹے دو گوڑا اسی یعنی چالیس روپے اس لیے دھائی کلو گرام سیب کی قلو گرام سیب کی قیمت ہوگی ایک سو ساٹھ جمع چالیس یعنی دو سو روپے دھائی کلو گرام سیب خریدنے کے لیے رشب کی ماں دو سو روپے چکاتی ہیں آئیے ایک اور ادھا رن دیکھتے ہیں رشب کی دادی سوہ پانچ میٹر کپڑا خریدتی ہے پرتی میٹر کپڑے کی قیمت سو روپے ہے سوہ پانچ میٹر کپڑے کی قیمت کیات کیجئے ہم جانتے ہیں کہ ایک میٹر کپڑے کی قیمت سو روپے ہے تو پانچ میٹر کپڑے کی قیمت پانچ گوڑا سو یعنی پانچ سو روپے ہوگی سوہ یعنی ایک بٹے چار میٹر کپڑے کی قیمت ہے ایک بٹے چار گوڑا سو یعنی پچیس روپے اس لیے سوہ پانچ میٹر کپڑے کی کل قیمت ہوگی پانچ سو جماں پچیس یعنی پانچ سو پچیس روپے یہاں ایک اور ادھارن ہے ریا کا سکول صبح ساڑے سات بجے شروع ہوتا ہے وہ سکول ایک گھنٹے کے ایک چوتھائی دیری سے پہنچتی ہے تو بتائیے وہ سکول کتنے بجے پہنچی سکول شروع ہوتا ہے سبح ساڑے سات بجے ریا کو دیری ہوتی ہے ایک گھنٹے کی ایک چوتھائی کی جو کی ایک بٹے چار گوڑا ساٹھ منٹ یعنی پندرہ منٹ کے برابر ہے اتاریہ ساڑے سات جماں پندرہ یعنی سبح سات بچ کر پینتالیس منٹ پر سکول پہنچتی ہے